اسلام علیکم میرے چلیل میں خوش آمدید آج کی ریسیبی میں آپ لوگ کے لئے لیا ہوں جو ہے چکلیٹ کیک ڈاؤٹ آون اب آپ کو اس کا ریسیبی کارڈ نظر آ رہا ہے تو اس کو اچھی طرح نوٹ کر لیں پھر اس کے بعد ہم اپنی ریسیبی سٹارٹ کریں گے جس میں سب سے پہلے ہم ایک باؤل میں دو انڈوں کو شامل کر لیں گے اور جیسے ہی ان دو انڈوں کو ہم ایک باؤل میں شامل کر لیں گے تو پھر اس کے بعد ہم اس کو بیٹر سے اچھی طرح بیٹ کریں گے یعنی مکس کریں گے میرے دیکھنے والو یاد رہیے گا اچھی طرح مکس کرنا کیک میں سب سے پہلے اور سب سے انتہائی ضروری ہے اگر یہ اچھی طرح مکس ہوگا تو بھی اچھی ریسیبی بنے گی اس کے بعد آپ نے اس میں نو چمچ چین ڈال لینی ہے اور نو چمچ چینی ایک حضر میں ضائع کر ایک حضر میں معمول بلکل ٹھیک ہے اس سے زیادہ آپ لوگ کیوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے مکس کرنے لیں جیسے ا�나 مکس ہو جائیں گے اور اس کے بعد مکس کرنے لیں نیو مکس ہو جائیں پھر اس کے بعد نیکس یعند موفقожалуй Fail رہا ہے میں موجود ہو ، موجود ہوں اس کے بعد بھی آپ لوگ ڈالیں جو کہ ادا کب دودھ بھی یاد ہے بہت دشواری پیش آ سکتی ہے مدلہ بہت مشکل پیش آ سکی ہے تو جیسی ہی یہ آپ لوگ اچھی طرح سے بیٹ کرنا بہت 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 زیادہ ہوئی آپ لوگ مجھے بھی دیکھنے میں اس کو اچھی طرح سے بیٹ کرنا ہے تو برائے مہربانی پھر اس کے بعد نیکس انگریڈینٹ ڈالیے گا چونکہ اس میں محنت ہے لیکن پھر ذائقہ بھی ایسا ہی ہے اب نیکس انگریڈینٹ جو ہے ہمارے پاس وہ ہے ایک کپ آئیل لیکن دیکھنے میں انگریڈینٹ پہلے بول گیا ہوں لیکن ڈالا نہیں ہے منیر ویڈاک تو ایک کپ آئیل تبھی ڈالیے گا جب آپ لوگ اس کو اچھی طرح بیٹ کر کر کے اس کا اچھا بیٹر تیار کرنا ہے جیسی بیٹر تیار ہو جائے پھر اس کے بعد ایک کپ آئیل ڈالینا ہے ایک کپ آئیل بھی آپ لوگوں نے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا ہے اور اس کو اچھی طرح بیٹ کرتے رہنا ہے تھوڑا 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 اس لیے کیونکہ بیٹنگ بیٹنگ میں آسانی ہوگی آپ لوگ کے لئے آپ لوگ مجھے بھی دیکھ رہے ہیں کہ میں بھی اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے ایٹ کر رہا ہوں تاکہ مجھ ایک آپ لوگ کے پاس پین ہو جو کیک پین ہوتے ہیں ان کے اندر آپ لوگوں نے نیچی تلی تہر پر تھوڑا سا تیل لگا دینا ہے مطلب پھیلا کے اور ساتھ میں ایک دیجکی میں آپ لوگوں نے چولہ لگا لینا ہے مطلب اس کی نیچے اور اس کے اندر ایک پلیٹ اُلٹی کر کے رہ دینی ہے اور اس کو اچھی طرح گرم کر لینا ہے اور آپ لوگ پھر اس کے بعد اس کو جب اچھی طرح بیٹ کرنے تو پھر اس کو اپنے فیوریٹ کیک پین میں جو بھی آپ لوگ کے پاس گھر میں موجود ہے اس میں شامل کر لیں ہم نے اس کی انچے تیل اس لیے لگایا ہے اویل اس لیے لگایا ہے کیونکہ یہ ہمارے پاس اس کو کاظ موجود نہیں تھا تو اس لیے جب آپ لوگ اس کو اپنے فیوریٹ کیک پین میں شفٹ کر لیں ڈال لیں اس کے بعد اس کو اچھی طرح سے مطلب ہلائیں اپنے کیک پین کو تاکہ یہ آپ لوگ کو جو بیٹر ہے وہ اچھی طرح پھیل جائے پھر اس کے پاس اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کو اپنی دیشنی میں رکھ دینا ہے کم از کم ایک گھنٹا اور وہ بھی لو فلیم پہ جب آپ اس کے کو پکانے کے لیے رکھیں اس کو لو فلیم پہ آپ لوگوں نے رکھنا ہے آپ لوگ میری سکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تقریباً لگ بگ آتے گھنٹے کے بعد اس طرح طرح ہو گیا ہے تو یہ اب ہمارا کیک ایک گھنٹے کے بعد اس طرح تیار ہو گیا ہے تو ناظرین آپ لوگوں نے اس کو لو فلیم پہ کم از کم ایک گھنٹہ پکانے اور پھر جھوڑی کے ساتھ چیک کر لینا ہے کہ یہ بقائدان سے نرم ہو گیا ہے کہ نہیں ہمارا کیک تیار ہے میری ویڈیو چلے گئے تو لائک کریں کمنٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اسلام علیکم ورحمت